اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اس کو لازمی پڑھیں ادرک کے بہت سے فائدے ہیں ادرک ہماری زندگی میں بہت اہم ہے ادرک جسم کے بہت سارے درد کو دور کرنے کے لئے استعمال ہوتا ہے ادرک کی چاہ جس سے وٹامن سی حاصل ہوتی ہے جو صحت کے لئے نہائیت فائدے مند ہے اگر آپ سفر کرنے کا ارادہ کرتے ہیں تو سفر کرنے سے پہلے آپ ادرک کی ایک کپ چاہ پی لیں تو آپ سفر سے بہت لطف حاصل کر سکتے ہیں ادرک پیڑ میں گیس ختم کرتی ہے ادرک کی چاہ سے جوڑوں کا درد ختم کیا جا سکتا ہے کئی حکمہ کا خیال ہے کہ چین کی مشہور بوٹی جن سنگ دراصل ادرک ہی کی ایک قسم ہے ادرک کو زمانے قدیم سے خوراکول عزیز بنانے اور علاج کیلئے استعمال کیا جاتا ہے ادرک جسم میں گرمی پیدا کرتا ہے خوراکو حضم کرنے میں مددگار ہے تقیل اور بادی اشیاء سے پیدا ہونے والی تبخیر کو دور کرنے کے علاوہ نزلہ زکام دمہ بلغمی کانسی اور فالج وغیرہ میں بھی مفید ہے اگر وہ کم یا دیر سے لگتی اور کانہ حضم نہ ہوتا ہو تو ادرک سے بہتر کوئی چیز نہیں ادرک کے استعمال سے مو اور سانس کی بدبو دور ہوتی ہے اور موگاز خراب ذائقہ ٹیک ہوتا ہے مکن کے ہمراہ ادرک کانے سے بلغم ختم ہوتی ہے ادرک میدہ اور دماغ کے لئے مکوی ہے حافظہ کی خرابی کو دور کرتا ہے ادرک پیسیں اسے تیل میں ملا کر مالش کریں تو پٹوں کا درٹیگ ہو جائے گا ادرک کا استعمال خون کی نالیوں پر جمی ہوئی چربی کی تے اتار دیتا ہے ادرک چبانے سے گلہ صاف ہو جاتا ہے ادرک کی چائے میدے کی گرمی کو دور کرتی ہے یہ یاداشت کو بہتر بناتی ہے ادرک سینے میں جلن پیدا کرنے والے اناثر کو ختم کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے ادرک کو سرہانے کے نیچے رکھ کر سونے سے یہ سینے کی جلن کو ختم کرتی ہے سرہانے کے نیچے رکھنے سے یہ سانس کی جو بھی بیماریاں ہیں ان کو ختم کرتی ہے اچانک ہارٹ اٹیک جو ہوتا ہے اس سے محفوظ رکھتی ہے ادرک کے سرہانے کے نیچے رکھ کر سونے سے آپ کو بہت پرسکون نیند آئے گی ادرک کی چائے ٹینشن کو ختم کرتی ہے ادرک ایک ایسی سبزی ہے جو ہر بھانڈی میں ڈالی جاتی ہے تاکہ لذیذ کانے بنائے جائیں دیسی ادویات کی تیاری کے لئے بھی ادرک استعمال ہوتا ہے ادرک کی چائے پیڑ میں گیس کو ختم کرتی ہے کانہ کانے کے بعد ادرک کی چائے کانے کے حازمے کے لئے بہت اہم ہے ادرک پیشاپ کی جلن کو ختم کرتا ہے ادرک کی چائے نزلہ زکام کو ختم کرتا ہے ادرک آپ زیادہ سے زیادہ استعمال کریں ادرک کی چائے کا ذائقہ آپ کو اچھا نہیں لگتا تو آپ اس میں شہد یا لیمون ملا کر ذائقے کو بہتر کر سکتے ہیں ادرک بہت ہی اہمیت کا حامل ہے اگر آپ کو تحریر اچھے لگی ہو تو لازم شہ کریں ادرک کے پانی میں شہد ملا کر دن میں بار بار چھٹائیں اس سے زیادہ تیس کے مریض کو فائدہ ہوتا ہے ادرک پر ہونے والی حالیت تیکیک نے اسے میدے کی خرابی، گیز، جی کا مطلعہ اور انتڑیوں کی سختی میں مفید قرار دیا ہے ایک تحقیق سے اسے یرکان کے لئے مفید قرار دے رہی ہے اس مقصد کی لئے ادرک کے رس میں ہم وزن لیمون پودینے کا رس اور شہد ملا کر دن میں تین مرتبہ استعمال کریں اس نسخے سے بدحضمی، جی متلانہ، بدمزاجی، چڑھ چڑھاپن اور بدحضمی سے لے کر جسمانی دفاع نظام کو مضبوط بنانے تک یہ جڑی بوٹی متعدد فوائد کی حامل ہے اسے خام کا یا کانے میں ملا کر استعمال کریں جبکہ اچار کی صورت میں بھی یہ طبی لحاظ سے فائدہ مند ہوتی ہے متلی کی کیفیت کم کریں ادرک کا ایک سب سے بڑا فائدہ متلی کی شکایت میں کمی لانا ہے ادرک کی چائے کا استعمال اس حوالے سے فائدہ مند ہے اس کیلئے ایک انچ ادرک کو ایک سے دو کپ گرم پانی میں دس منٹ تک ملا رہنے دیں جس کے بعد اس میں شہد ملا کر پی لیں بدحضمی کے لئے بھی فائدہ مند پیڑ خراب ہو گیا ہے تو ادرک کو چپا کر دیکھیں یہ میدے کو موسر طریقے سے خالی کر کے اس شکایت پر قابو پاتی ہے ادرک میں موجود میگنیشیم انسانی میدے کے لئے انتہائی مفید ہے اگر آپ کو میدے میں جلنیا کانے کے بعد تکلیف ہو تو ادرک والی چائے پیئیں اور اپنی تکلیف سے نجات پائیں ادرک ورم کش ہے طبی مائرین کے مطابق اگر آپ کو کسی قسم کے ورم سے متعلق مرض لاحق ہو گیا ہے تو ادرک کو اپنی غزہ کا حصہ بنا لیں اس میں ایسے اجزاء شامل ہوتے ہیں جو جسم کے ورم کو کم کرنے میں مدد دیتے ہیں پیٹ میں گیس کا خاتمہ اگر تو آپ کا پیٹ اکثر گیس کی تکلیف کا شکار رہتا ہے تو ادرک فائدہ مند ثابت ہو سکتی ہے طبی مائرین کے مطابق یہ آنتوں میں گیس کو کم کرتی ہے اس کے لئے اپنے غزہ میں اس کی کچھ مقدار چڑک کر استعمال کریں پٹو کی اکڑن سے ریلیف اپنے سوجن کش حسرات کے باعث یہ پٹو کی اکڑن کی تکلیف میں کمی لانے میں بھی مددگار ثابت ہوتی ہے اگر ورزش کے دوران یا بعد میں کوئی پٹا اکڑ جاتا ہے تو ادرک کو دودھ میں حلدی کے ساتھ ملا کر استعمال کریں جسمانی دفاعی نظام بیماری کی صورت میں ادرک کی چائے پینے کا کہا ہی اس لئے جاتا ہے کہ یہ مدے کے اچھے بیکٹیریا کے حصول کا بہترین ذریعہ ہے جو جسمانی دفاعی نظام کو بہتر بنا کر بیمار ہونے سے بچاتے ہیں انٹی اکسائیڈنس سے برپور یہ انٹی اکسائیڈنس جسم میں موجود مزر سہت پروٹین کے اجزاء سے ہڈیوں کو ہونے والے نقصان کی مرمت کا کام کرتے ہیں سانس کی تکلیف کے لئے اگر آپ سردی کی وجہ سے سانس لینے میں مشکل محسوس کر رہے ہیں تو ایک کا بدرک کی چائے روزانہ استعمال کریں اور سانس کی دشواری سے چھٹکارہ پائیں مخصوص ایام ان ایام میں خواتین کو کافی دشواری کا سامنا کرنا پڑتا ہے لہٰذا اگر وہ ایک کب ادرک والی چائے میں شہد ملا کر پیئیں تو کافی سکون ملے گا اس کے ساتھ ادرک والے گرم کیوہ میں کپڑا گیلا کر کے پیڑ کے نیچے لگانے سے درد سے بھی نجات ملے گی ذہنی دباؤ سے نجات ادرک کی چائے میں ایزے اجزاب پائے جاتے ہیں جن سے جسم کو آسودگی ملتی ہے اور ہم ذہنی تناؤ سے بج سکتے ہیں دوران خون کی بہتری ادرک میں موجود وٹامینز لمحیات اور امینو ایسٹ کی بدولت خون صاف رہتا ہے اور اس میں ٹیومرس نہیں بنتے جس کے ذریعے انسان دل کی بیماریوں سے محفوظ رہتا ہے قوت مدافعت میں بہتری ادرک میں موجود انٹی آکسیڈنٹس کی بدولت انسانی جسم کی قوت مدافعت مضبوط ہو جاتی ہے لہٰذا ادرک والی چائے کا استعمال کریں اور بیماریوں سے محفوظ رہیں ادرک کی چائے کے فوائد آپ اپنی صحت کی خرابی کی وجہ سے پریشان ہیں تو فوراں ادرک والی چائے بنائیں اور بقائدگی سے اس سے لطف اٹھائیں کیونکہ یہ پیٹ درد سردی جلن یا سانس کی بیماری سے نجات دلاتی ہے ادرک میں موجود اٹامین سی، میگنیشیم اور منیلرز انسانی جسم کے لیے انتہائی مفید ہیں آئے آپ کو اس کے چند فوائد کے بارے میں تفصیل سے بتاتے ہیں دورانے سفر تکاور اور کے کی شکاید ہے تو سفر شروع کرنے سے پہلے ادرک کی چائے پی کر سفر شروع کریں کیونکہ اس سے آپ ان مسائل سے بچے رہیں گے ادرک کی چائے بنانے کا طریقہ ایک برتن میں دو کپ تازہ پانی ڈالیں اور اسے چولے پر رکھتے ہیں جب پانی اُبلنا شروع ہو جائے تو اس میں ادرک ڈال کر مزید دس منٹ تک جوشت دینے کے بعد اتار لیں چولے سے اتارنے کے بعد چائے کو توڑا تھنڈا ہونے دیں یعنی جب چائے نیم گرم ہو جائے تو اس میں دو چمچ شہد اور ایک چائے کا چمچ لیمکارس ملا لیں جوڑوں کی سوجن کے لئے جسم میں زیرے لے مادے کی رکنے سے جسم میں سوجن ہونا شروع ہو جاتی ہے لیکن اگر آپ ادرک والی چائے کا استعمال شروع کر دیں تو اس سے نجات مل جائے گی اس طرح آپ جوڑوں کے درد سے محفوظ رہیں گے جبکہ آپ کے پٹے بھی مضبوط ہو جائیں گے خوشک ادرک کے حیران کن فوائد اگر ادرک کو سکا کر استعمال میں لائے جائے تو اس کی افادیت مزید بڑھ جاتی ہے سوکی ہوئی ادرک کو سون کہا جاتا ہے سون کے استعمال سے کئی طبی فوائد ااصل ہوتے ہیں جن میں پٹوں میں کی چاؤں اور درد میں آرام جلد اور سر سے خوشکی کا خاتمہ بال گنے اور مضبوط ہونے سمیت کمزور نظام حازمت جیسی شکایتیں دورونا شروع شامل ہے جبکہ اس کے روزانہ کے استعمال سے مہدے کے رابسین اور لیپلس نامی انزائم بھی مترک ہو جاتے ہیں جس کے نتیجے میں غزہ میں موجود پروٹین اور فیڈ کو سہی طرقے سے آزم ہونے میں مدد ملتی ہے سون ایک وہترین انٹی اوکسیڈنٹ جز بھی ہے اس کے استعمال سے قدرتی طور پر جسم کے متاثر پٹوں کو سکون ملتا ہے موسیقی